دیکھیں میڈل ایسٹ میں بڑھا امریکی پہرہ گھاتک ڈیفنس سسٹم تینات کرے گا امریکہ میڈل ایسٹ میں تھاڈ کی تناتی ہوگی مسائل کریس کے ساتھ تھاڈ موجود ہے بھوم ادیساگر میں پانچ امریکی یودپوت موجود ہیں اور اب گھاتک ڈیفنس سسٹم تینات کرے گا میڈل ایسٹ میں امریکہ جس کا نام ہے تھاڈ سیدھے چلتے ہیں سمیت کے پاس اس وقت اسرائیل سے میں جوائن کر رہا ہے سمیت بتائیے ذرا تھاڈ کے بارے میں یہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے اسرائیل کو کیا مدد ملے گی دیکھیں بالکل دیکھیں گورف سب سے انپورٹن بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خود کے پاس اپنے شورٹ اور میڈیم رینج کے ایڈیفنس سسٹم ہے لیکن لانگ رینج ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس نہیں ہے امریکہ لگاتا ہے ایسے ہاتھیار اس سمیں اسرائیل کو مہیا کرا رہا ہے چاہے وہ آمن وائیکل ہو چاہے وہ آٹلری شیلز ہو یا اس کے علاوہ سرولنس ایکیپمنٹ یا فیتھار جیسے ایکیپمنٹ جن سے اسرائیل کو اس لمبی دوری یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایک شیلڈ پروائیڈ کرے گا اسرائیل کو تاکہ وہ اپنے سینکوں کو گازہ پٹی کے علاوہ ہزبورلہ میں لڑائی کے لیے مددگار ثابت ہو دیکھیں اسرائیل کو یہ ڈر ہے کہ جب اس کی فورسز گازہ پٹی کے اندر گھتے گی تب ہو سکتا ہے کہ ہزبورلہ یا پھر ہوتی یا پھر آئی ایس آئی ایس کی طرف سے لانگ مسائل سے ٹارگٹ کیا جا سکتے ہیں علاقوں کو جہاں پر اسرائیلی سینہ کی موجودگی ہوگی تو اس لیے یہ سبھی ایکیپمنٹ اسرائیل کو چاہیے تھا اور اسرائیل لگاتار اماریکہ سے جب آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی تھی تب انہی چیزوں کو لے کر دسکشن کیا گیا تھا اسرائیل کی سرزمی پر پہنچ گئی ہے اور جب یہ ساری کلیریٹی ہو جائے گی تب بڑے گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ اسرائیل کی سینہ لگاتار ان علاقوں میں چلائے گی ٹھیک ہے سمیت شکریہ آپ کا آپ کے پاس آگے آئیں گے جانکاری لینے کے لیے لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ نے میڈل ایسٹ میں تناتی بڑھا دی ہے میڈل ایسٹ میں یو ایس نے تنات کی ہے تھاڈ بیٹری پیٹریوٹ بٹالین کو بھی تنات کیا گیا ہے آپ کو یاد ہو اگر آپ بھولے نہ ہو تو یہ وہی پیٹریوٹ ہے جس کو مانگنے کے لیے زلینس کی امریکہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پیٹریوٹ دیا جائے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بہترین مسائل دیفنس سسٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کو اب میڈل ایسٹ میں تنات کر رہا ہے امریکہ تو آپ سمجھئے کہ یہ یودھ کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کا ڈائمنشن آپ سمجھے کہ تب بڑا ہوتا جا رہا ہے اور آئیے اب آپ کو گرافک سی ذریعہ بتاتے ہیں کہ میڈل ایسٹ میں امریکہ نے کیا کچھ تنات کیا ہے دیکھیں نئے تناتی میں پیٹریوٹ بٹالین ہے تھاٹ بیٹری اور اترکت سیننبل شامل ہے تو وہی پہلے سے دس یودھپوت دشمن کی نیند اڑانے کے لیے وہاں امریکہ نے تنات کر رکھے ہیں جن میں سے آئیزن ہور اور جیرالڈ آفورٹ یہ ائرکرافٹ کیریئر ہیں جن کی لوکیشن بھی بدلی گئی ہے اس کی وجہ سے لال ساغر میں یمن کے حملے جنہیں امریکہ نے ناکام تو کری دیا تھا مگر اس کے بعد سے حملے کا خطرہ بڑھا ہے اور جواب میں امریکہ نے ایک خدم بڑھایا ہے ساتھی اس سے امریکہ کئی سندیش بھی دے رہا ہے جیسے ایران سمیت 57 دیشوں کو جو OIC میں شامل اسلامی کنٹریز ہیں ان کو چیتامی دے رہا ہے اور اسریل کے ساتھ مضبوط رشتوں کا سنکیت بھی دے رہا ہے کسی بھی حال میں پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ ہے امریکہ کا دھمکی باز اترکوریا کو بھی وہ صاف جواب دے رہا ہے اسی بیچ ایک اور بڑی خبر جہاں امریکہ میسج دے رہا ہے ایران کھولی دھمکی دے رہا ہے ایران نے امریکہ کو بہت بڑی دھمکی دی ہے میڈل ایس میں امریکی سین بیس نشت کرنے کی دھمکی دی ہے ایران نے ڈرونز، میسائل، راکٹ یہ سب ہیں ان لڑاکوں کے پاس جو امریکی بیسز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایس بارے میں آپ کو اور زیادہ جانکاری دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے ایران میڈل ایس میں امریکی بیس پر ایرانی حملے کیسے ہو سکتے ہیں پہلے آپ ہی دیکھیں یہ میڈل ایس کے بیسز ہیں جو چاروں طرف آپ کو دکھیں گے ایراک میں دکھیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں نیچے کوئیٹ میں ادھر آپ دیکھ لیجئے یہاں بہرین میں خطر میں یہ سعودی عربیہ میں یہ جارڈن میں یہ امریکی بیسز ہیں اور ہزاروں سینک اس وقت ان امریکی بیسز پر امریکہ کے تینات ہیں اس میڈل ایس میں ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر حملے کر سکتے ہیں کیسے وہ حملے کر سکتے ہیں اور پھر سے اس کو پلے کیجئے پی سی آر ایرانی کامیکازی ڈرون سے امریکی بیس پر اٹیک کر سکتا ہے ایران یا اس کے لڑا کے انیس اکٹوبر کو پشمی عراق میں الاسد ائر بیس پر حملہ ہوا ہے ہزماللہ لڑاکوں نے امریکی بیس کو نشانہ بنایا ہے 18 اکٹوبر کو سیریا میں امریکی بلو پر ڈرون حملہ ہوا ہے سیریا میں کونیکو سین بیس پر ملیشیا کا اٹیک ہوا میڈل ایس میں امریکہ کے قریب 15 بیس ہیں اور ہزاروں سینک ہیں یہ ایرانی میڈیا کے حوالے اسے ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں جنرل کلکرلی مجھے ایک چھوٹی سی جانکاری آپ سے چاہیے کم شبدوں میں یہ امریکی بیسز پر یہ کیا حملے کرنے کی دھمکی یہ کیوال ایک پریشر ٹیکٹک ہے یا ایران اس کے آگے کچھ کر سکتا ہے دیکھیں گا گورب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایسی لڑائی میں کسی نے بھی nobody can be complacent سب کو تیار اور ستر کرنا ہوگا امریکن بیسز میں ضرور حملہ ہوا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن یہ ٹوٹ پوٹ ہے سب جانتے ہیں ایران بھی جانتا ہے سیریا بھی جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے یہ ایسی لڑائی میں وہ جیسے ہولی وار ہوا تھا سو سال اور پھر پتا چل گیا کہ کس کے کہا تک اس کے ایریا پھنپلنس رہا تو ویسے اب جو ہے اتا ہے لمبا نہیں کھچے گا لیکن جو اسٹیٹل کی لڑائی ہے ایران دھمکی دے گا اور ایران کو دھمکی دینے کے لئے چین کھڑا ہے اس پورے اس میں صرف چین اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے کہ چین کو کیا فائدہ ہوگا روس اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے کنسولیڈیشن چین پائدہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کو لکیل کر کے میڈلیس میں کس کرے کس اپنا دب دبا بنا سکتا ہے تو ایسی اس میں امریکہ جانتا ہے اور چین بھی جانتا ہے کہ امریکہ صرف یہی فرنٹ نہیں صرف اگر ہم سوچ رہتے ہیں کہ ریشیا جو ہے یوکرین کے اوپر پندرہ دن پر کر لے گا آج یوکرین کیوں دیر سال تک ٹکا ہے کس کے بلبوتے پہ ٹکا ہے کس کے بھروسے پہ ٹکا ہے امریکہ کے بلبوتے اور بھروسے پہ ٹکا ہے اور ارگرشیا کیسے دیش کو تکر دے رہا ہے وہ تکر یوکرین نہیں دے رہا ہے آدمی یوکرین کیوں گے وہ ہرسیار امریکہ کے ہیں اسی معاپک سب کو معلوم ہے کہ آج امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو نکارنا ہے اتنا آسان نہیں ہے اپنا بھی حسطتو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایران جیسا دیش جو بہت پرانی سبیتہ ہے اس طرح کے حرکت کرے گا مجھے لگتا ہے ذرتی سے ہی مٹا دے گا ٹھیک ہے کمورنزنگ میں آپ سے سپیسیفکلی ان اے کرافٹ کیریرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان وارشپس کی بات کرنا چاہتا ہوں جس وقت میڈل اس میں امریکہ نے بھیجے ہوئے ہیں ان کی طاقت اگر ہمارے ویورز کو بتائیں کیا کر سکتے ہیں وہ اور کیا میسیج امریکہ کا اس مڈل ان مڈل اس کنٹریز میں جا رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھیں بلکل باریکی سے بریف بتانا چاہتا ہوں میں کہ جیسے دو اے کرافٹ کیریر فورڈ ایزنہور وہاں پہ تحنات کر دیئے ہیں اور ساتھ پہ پیٹریوٹ بیٹریز لگا دی ہیں اس کا مین مقصد جو یہ ہے کہ جو ایران کی لیبنان کی جو بھی یہ دیش ہیں ان کی جو ایریل پاور ہے مسائل پاور ہے یا ڈرون پاور ہے اس کو نسنا بھوت کرنے کا جو فورنڈ منسٹر ایران کا دھمکی دیتا ہے امریکہ کو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیوکلئر جو پلانٹس ہیں جو ریاکٹرز ہیں ان کے اوپر جو بھی وہ نیوکلئر بم بنانے کی کوشش میں کچھ سفلتہ پائی ہو تو سب سے پہلا جو نشانہ ہوگا چاہے وہ اسرائیل ہو امریکہ وہ نیوکلئر پلانٹس ریاکٹرز آف ایران ہوگا دوسرا ایرانیان ایر فورس ایسٹس جہاں پہ بھی ان کے اڈے ہیں ان کے بارود کے جکھیرے ہیں ان کو یہ امریکہ اپنی ایریل پاور جی دو ایکرافٹ کہرے کھڑے کیا ان کو نشانہ بھون کرے گا کیونکہ بارودی جو خیرہ جو ہے وہ امریکہ کے پاس کم نہیں ہے اور ساتھ میں ایس کے گریٹش روائل نیوی کے بھی شپ آدھ چکے ہیں تو اس کے بعد جو بات بنے گی جب ایک بار ان کی پوری مسائل ان کی ڈرون ان کی ایریل پاور کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا تو پھر یہ وہی حالات ہوں گے جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل گازہ پٹی کے اوپر بھمپاری کر رہا ہے کنٹینیوز یہ سبھی دشتوں کے بابارمنٹ ہو جائے گی سبھی دشتوں کا اتباری اور یہ شاید میڈل اس کے وہ کنٹری جو اسرائیل کے خلاف پرو پیلسٹین ہے وہ سمجھ رہے اس بات کو کہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں پر ایک ریڈ لائن امریکہ نے کھیچ رکھی ہے ٹھیک ہے ازر میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اسی بیچ ایک بڑی خبر ہے ہماست نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا ہے گازہ پٹی سے کئی راکٹ داگے گئے ہیں گازہ کے ایک شخص نے نزدیک سے اس حملے کا ویڈیو بھی بنایا ہے دیکھئے گازہ پٹی سے بھی حملے رک نہیں رہے ہیں لوگوں کو اگر لگ رہا ہو کہ کیول اسرائیل یہاں پر ایر سٹرائک کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے گازہ سے بھی لگتار راکٹس اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ آئرن ڈوم کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں کر پا رہے لیکن گازہ سے حملوں کا ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے چلے بہت شکریہ جنرل کلکلی آپ کا کمونڈور سنگھ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور ہمارے ویورز کو اتنی اچھی انسائٹس دینے کے لیے منیش اور سمیت آپ کا بھی بہت شکریہ